اسلام علیکم میں ارشاد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم اس ویڈیو کے اندر ایک اہم ٹاپک ڈسکس کرنے والے ہیں جو میرے سٹوڈنٹس کے لیے انتہائی انفارمیٹیو ہونے والا ہے اس ٹاپک کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کہ اوپن بیرٹ سیڈز کتنی ہیں اور ان میں کس طرح اپلائے کیا جا سکتا ہے اور پنجاب کے اندر ایم بی بی ایس کے پبلک سیکٹرز کتنے ہیں اور بیڈی ایس کے پبلک سیکٹرز کتنے ہیں اور ریزرف سیڈز کون کون سی ہیں اور کن کن کیٹیگریز میں اپلائے کیا جا سکتا ہے اور اس میں ہم اپنی سیڈز کیسے ریزرف کروا سکتے ہیں یہ تمام انفارمیشن دینے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے ملک آتف علی جو آپ کو ان تمام کیٹیگریز کے حوالے سے اگاہ کریں گے تو آئیے چلتے ہیں ان کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں وائس اف سٹوڈنٹس کی ٹیم کو بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آج ایک اچھا ٹاپک لے کر آئے ہیں یہاں پر ٹاپک بہت اچھا ہے ٹاپک ہمارے ہاں میکسیمم سٹوڈنٹس اور پیرنٹس یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اگر ایم بی بی ایس میں اپلائے کرنا ہے تو پنجاب کے اندر کون کون سے میڈیکل کالجز ہیں اور کون کون سے ڈینٹل کالجز ہے جہاں پر ہم اپلائے کر سکتے ہیں میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ایم بی بی ایس کے کون سے پبلک سیکٹر ہیں اور کتنے ہیں اور اس کے بعد میں بتاؤں گا بی ڈی ایس کے کتنے کالجز ہیں اور کہاں کہاں پر واقع ہیں اور کیسے اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد میں سیکنڈ میں ان کی جو ایم بی بی ایس کی سیٹس ہیں اور بی ڈی ایس کی جو سیٹس ہیں پاکستان کے اندر پنجاب کے اندر وہ میں آپ کو بتاؤں گا فیلحال یہ ٹوپک ہم پنجاب تک محدود رکھیں گے نیکت آنے والی ہماری ویڈیوز کے اندر انشاءاللہ ہم بلوچستان سندھ کے پی کے کی ویڈیوز کے بارے میں ویڈیو جو ہے اس میں ریکارڈ کروائیں گے وہ بھی سیوٹس ہم اس میں لے کر آئیں گے تو آج سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا جاؤں پاکستان میں پنجاب جو صوبہ ہے یہاں پر سترہ ایم بی بی ایس کے میڈیکل کالجز ہیں میڈیکل کالجز ٹوٹل سترہ ہیں اور بی ڈی ایس کے جو کالجز ہیں وہ تین ہیں ہم اگر ایم بی بی ایس کے حوالے سے پاکستان میں پنجاب کی بات کریں تو پنجاب میں جو سب سے ٹاپ پر اس وقت میڈیکل کالجز ہے وہ کینگ ایڈورڈ ہے اور سیونٹین نمبر پر جو کالجز ہے وہ ہے غازی میڈیکل یونیورسٹی ہم اگر پاکستان کے اندر دینٹل کالجز کی بات کرے تو دینٹل کالجز پنجاب کے اندر جو تین ہیں پہلا دینٹل کالج جو ہے وہ ڈی مان مرینزی لاہور کے اندر ہے دوسرا جو دینٹل سیکشن فیصلہ آباد میں ہے تیسرا دینٹل سیکشن نشتر ملتان میں ہے آپ پنجاب کے جو سترہ میڈیکل کالجز ہیں وہاں پر بھی اپلائے کر سکتے ہیں اور ایم بی بی ایس کے علاوہ جو بڈی ایس کے تین میڈیکیڈ ڈینٹل کالج ہے وہاں پر بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں اپلائے کرنے کے لیے آپ کو نیشنل ایمڈی کیڈ یعنی پی ایم سی کا نیشنل ایمڈی کیڈ جو آناؤنس ہو چکا ہے تیس اگہ سے تیس سکتمبر کے طرح آن لائن ہوگا وہ آپ کو دینا ہوگا اپلائے کرنے کے بعد آپ ایمڈی کیڈ دیں گے ایمڈی کیڈ دینے کے بعد ان میڈیکل کالجز کے لیے جو میرٹ لسٹ کے لیے اپلائے کرنا ہوگا تو میرٹ لسٹ کے لیے آپ کو یہ ضروری ہے پتہ ہونا چاہیے کہ کون کون سمیں کالج میں کتنی سیٹس ہیں اور کون کون سی کیٹیگری میں موجود ہیں تو آج ہم سیٹس کے بارے میں انشاءاللہ یہاں پر ڈسکس کریں گے سیٹس کے حوالے سے ہم بات کریں تو سب سے پہلا جو سیٹس کے اندر پنجاب کے اندر ہم بات کر رہے ہیں پنجاب میں جو اوپن میرٹ کٹیگری کے ہم بات کریں تو اوپن میرٹ کی جو سیٹس ہیں ٹوٹل تین ہزار تیرہ سیٹس ہیں تین ہزار تیرہ سیٹوں پر اوپن میرٹ سیٹس ہوں گی اب اوپن میرٹ سیٹوں پر کون کون اپلائے کر سکتے ہیں مطلب پورے پنجاب کے جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں وہ اوپن میرٹ کی سیٹس کے اوپر گرلز اور بوئیز دونوں اپلائے کر سکتے ہیں اور اگر کوئی باہر سے آتا ہے دوزرے پروینس سے آتا ہے تو وہ اپنی ریزرف سیٹو پر اپلائے کرے گا اب کچھ پنجاب کے سٹوڈنٹس ہیں کچھ پورے پاکستان کے سٹوڈنٹس کے ریزرف سیٹس ہیں ریسی پروکل سیٹس ہیں وہ سیٹس کے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا جاؤں پہلے میں نے آپ کو بتا دیا اوپن میلٹ کی سیٹس کتنی ہے تین ہزار تیرہ کس کی ایم بی بی ایس کی تین ہزار تیرہ سیٹس ہیں ٹوٹل سترہ میڈیکل کالوجز کے اندر تو ہم اگر آگے بات کریں دوسری کٹیگری دوسری کٹیگری جو ڈیسیبل سٹوڈنٹس کی ہے ڈیسیبل سٹوڈنٹس کی ہم اگر بات کریں پورے پنجاب کے جو میڈیکل کالوجز سترہ میڈیکل کالوجز میں ٹوٹل انیس سیٹ ہے نائیٹین سیٹس کے اوپر ڈیسیبل سٹوڈنٹس جو اپلائے کر سکتے ہیں ڈیسیبل سٹوڈنٹس کون ہوتے ہیں وہ سٹوڈنٹس جو فیزیکلی طور پر ڈیسیبل ہوتے ہیں ان کو کسی گورنمنٹ کا ہسپیٹل جیسے جنرل ہسپیٹل ہے یا سرویس ہسپیٹل ہے یا پھر جنرل ہسپیٹل سے سرٹیفیکیٹ ڈاکٹر جاری کرتا ہے وہ اگر سرٹیفیکیٹ ہے ڈیسیبلیٹی کا تب آپ اپلائے کر سکتے ہیں تیسری کٹ اگری کے ہم بات کرے تو چولستان کی سٹوڈنٹس ہوتے ہیں چولستان کہاں پر مطلب سندھر پنجاب کا جو بارڈر ہے چولستان کے آرے ہیں ان لوگوں کے لیے سٹوڈنٹس ایک سٹوڈنٹس ہے ان لوگوں کے لیے وہ پنجاب کے اندر اس سٹوڈنٹس کے اوپر اپلائے کر سکتے ہیں اگر چوتھی کٹ اگری کے ہم بات کرے تو انڈرڈیویلپڈ ڈسٹرکٹ آتے ہیں انڈر ڈیویلپ ڈسٹرک کون سے ہے جنوبی پنجاب کے اندر کچھ ڈسٹرکٹ ہیں جو انڈر ڈیویلپ ڈکٹگری میں کاؤنٹ ہوتے ہیں انڈر ڈیویلپ ڈسٹرک کون سے میں سپہلے وہ بتا دوں ایک لیا آتا ہے مزفرگت، دیرہ غازی خان، لوتھرہ اور اس کے حدبکر یہ سارے کے سارے ڈسٹرکٹ جو ہیں یہ انڈر ڈیویلپ ڈسٹرکٹ میں آتے ہیں اور ان کی جو سیٹس ہیں 54 سیٹس ہیں 54 سیٹس کے اوپر انڈر ڈیویلپ ڈسٹرکٹ کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پانچویں کٹیگری ہے ہماری پانچویں کٹیگری کے اندر ہم اگر اب بتائیں تو فاتا آجاتا ہے فاتا کیا؟ فیڈرل ایڈمیسٹریٹیو ٹرائبل ایلیاز فاتا کے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ پنجاب کے اندر جو اپلائے کر سکتے ہیں اپنی مختص سیٹوں کے اوپر وہ 21 سیٹس ہیں اگر ہم سکس کٹیگری میں ہم بات کرنا چھٹی کٹیگری جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ بہت ضروری ہے وہ آزاد کشمیر کے سٹوڈنٹس ہیں آزاد کشمیر کے سٹوڈنٹس کے لیے پنجاب کے اندر میڈیکل کالوجز کے اندر 36 سیٹس ہیں وہ اپنی 36 ریزرپ سیٹوں کے اوپر اپلائے کر سکتے ہیں ہم ساتھویں کٹیگری کی بات کریں تو ساتھویں کٹیگری ہماری گلگت بلتستان کی سیٹس ہیں ناظرن ایریاز کی ہم بات کرتے ہوتے ہیں ناظرن ایریاز گلگت بلتستان کے سٹوڈنٹس کی 55 سیٹس ہیں پنجاب کے اندر 55 سیٹس کے اوپر گلگت بلتستان کے سٹوڈنٹس کو ایڈمیشن ملتا ہے وہ وہاں پر اپلائے کر سکتے ہیں آٹھویں کٹیگری بہت ضروری کٹیگری ہے وہ ہے فوران نیشنل اب فوران نیشنل کون ہیں جو باہر سے سٹوڈنٹس آتے ہیں پاکستان کے اندر ایڈمیشن لینے لیکن وہ پاکستانی نہیں ہوتے ان کی سیٹس سیونٹی ٹو ہیں اور وہ پی ٹیپ کے ذریعے اپلائے کرتے ہیں پاکستان ٹیکنیکل اسسٹنٹ پروگرام کے تحت اور اس کے لیے ان کو سیٹ ٹو دینا پڑتا ہے نہ کہ ایم ڈی کیٹ اس کے ساتھ ہم اگر نوی کی اٹیگری کی بات کریں ہماری نوی کی اٹیگری جو وہ بڑی ضروری ہے وہ اس میں اوہر سیز کے کٹیگری آتی اوہر سیز کے سٹوڈنٹس وہ ہوتے ہیں جیسا کہ گلف کنٹریز میں کچھ پاکستانی اوہر سیز رہتے ہیں جن کا اوپی ایف کارڈ بناتا ہے یا پھر ریزیڈنس کارڈ ہوتا ہے وہ اپنی اوہر سیز کی سیٹوں پر اپلائے کر سکتے ہیں ایم بی بی ایس کے اندر پنجاب کے اندر اوہر سیز کی سیٹس کے بارے میں ہم بات کریں اوہر سیز کی سیٹس ٹوٹل سکسٹی ٹو سیٹس ہیں اوہر سیزی پاکستانی ان سیٹس کے اندر پنجاب میں میڈیکل کالجز کے اندر اپلائے کر سکتے ہیں اسی طرح ہم دسویں کٹیگری کی بات کریں دسویں کٹیگری بڑی ضروری ہے وہ ہے ریسی پروکل سیٹس اب ریسی پروکل سیٹس کتنی ہیں ریسی پروکل سیٹس کون کون سے سٹوڈنٹس اپلائے کر سکتے ہیں ہم گوڈویل سیٹس کی بات کرتے ہیں ہماری جو گیارویں کٹیگری ہے وہ گوڈویل سیٹس ہیں مطلب بلوچستان کے سٹوڈنٹس کے لیے ہوتی ہیں گوڈویل سیٹس صرف بلوچستان کے سٹوڈنٹس کو سپیشل سٹوڈنٹس پنجاب کے اندر دی گئی ہیں وہ ٹوٹل ٹوینٹی سیٹس ہیں بلوچستان کے سٹوڈنٹس ان سٹوڈنٹس کے اوپر اپلائے کر سکتے ہیں یہ تو ہو گئی کٹیگری اور اوپن میرٹس کی سیٹس اگر ہم ان کو ٹوٹل کریں تو جو ٹوٹل جو ہمارا ایم بی بی ایس کی سیٹس بنتی ہیں وہ تین ہزار تین سو اٹھاوان مطلب تھری تھاؤزن تھری فیفٹی ایٹ سیٹس بنتی ہیں ایم بی بی ایس کی دوسری کٹیگری ہے ہماری بی ڈی ایس کی بی ڈی ایس کی ہم بات کریں بی ڈی ایس کی تینوں کالوجز مطلب ڈینڈر سیکشن فیصلہ باد اور ڈینڈر سیکشن جو ہے نشتر ملتان تینوں کی سیٹس 200 ہیں اوپن میرٹ کی اور اس ریزارف سیٹس بھی ساری سیٹیں ملا کر وہاں پر ہمارے سٹوڈنٹس بی ڈی ایس کی لئے اپلائے کر سکتے ہیں اگر ہم ٹوٹل کریں مطلب بی ڈی ایس اور ایم بی بی ایس دونوں کا 3358 ایم بی بی ایس کی سیٹس ہیں اور اس کے ساتھ ہماری 200 بی ڈی ایس کی سیٹس ہیں ہم اگر ٹوٹل کریں تو پنجاب کے اندر ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کی جو سیٹس ہے 3588 مطلب 3558 ٹوٹل سیٹس ہے جن کے اوپر ہمارے سٹوڈنٹس پنجاب کے اپلائے کر سکتے ہیں اس کے حوالے سے مزید جو نیکسٹ ہماری ویڈیو ہوگی ہے انشاءاللہ اس میں ہم اپنے سٹوڈنٹس کو بتائیں گے کہ جو انڈر ڈیویلپ کے لئے کون کسے ڈاکومنٹس چاہیے اور اوارسیز کے لئے کون سے ڈاکومنٹس چاہیے ڈیویل نیشنل کے لئے کون سے ڈاکومنٹس چاہیے چورستان کے لئے کون سے ڈاکومنٹس چاہیے ان کے اوپر مزید جو نیکسٹ ویڈیو ہماری انشاءاللہ ہم اپنے سٹوڈنٹس کو اس وقت گائیڈ کریں گے تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے آپ کا بہت شکریہ اس کے علاوہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ڈیویل نیشنل اور فورن نیشنل اپنی سیٹس کیسے ریزرو کریں گے اور کس ٹس کے تھوڈ اپنی سیٹ واصل کر سکیں گے تو آپ دیکھتے رہیے وائس آف سٹوڈنٹس